ایک کے بعد ایک مشکل لان پڑی ہے لاہور سمیت پنجاب میں سینجی اور سنتوں کو تین روز مزید گیس نہیں ملے گی ایکڈو ٹرمینل مرمتی کام کی وجہ سے چودہ سے سولہ فروری تک بند رہے گا آر ایل اینجی کی ری گیسیفیکیشن نہیں ہو سکے گی اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے رانا فہد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی رانا فہد بتائیے گا تین دن مزید گیس نہیں ملے گی عوام کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پھر ملکل زینب پہلے جہاز لنگر انداز نہ ہو سکا جس کے باعث تین روز سے جو ہے وہ آر ایل اینجی کی سپلائی محتل ہے اور جو ہے وہ مختلف سیکٹرز جن میں پاور سیکٹرز سنتی سیکٹرز اور سی اینجی سٹیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ آر ایل اینجی کی فرامی بند تھی اور شہریوں کو جو ہے وہ شدید پریشانی کی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا اب جو ہے وہ ٹرمینل کی مرمت کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور ٹرمینل کی مرمت کے طور پر جو ہے وہ چار روز کے لیے مزید جو ہے وہ آر ایل اینجی کی سپلائی نہیں ہو سکے گی جس کے باعث پنجاب بھر کے سی اینجی سٹیشنز نان زیرو ریٹیڈ انڈسٹریز اور فرٹیلائزر فیکٹرز کو جو ہے وہ مزید چار روز تک گیس فرام نہیں کی جا سکے گی انگرو ٹرمینل جو ہے وہ مرمت کے باعث چودہ فروری کو صبح آٹھ بجے جو ہے وہ بند کیا جائے گا اور سولہ فروری صبح آٹھ بجے تک جو ہے وہ یہ بند رہے گا ٹرمینل کے بند ہونے کے باعث آر ایل اینجی کی سپلائی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے گی جہال جب جو ہے وہ لنگرندہ جب نہ ہو سکا تھا اس وقت تین روز تک فرٹیلائزر پاور پلانٹ نان زیرو ریٹیڈ انڈسٹری کو جو ہے وہ کہہ رانا فات ساتھ رہے گا مزید تفصیلات بھی جانیں گے سلمان نجیب ہمیں جوائنٹ کر چکے ہیں سلمان نجیب بٹ یہ بتائیے گا کہ ابھی رانا فات تو بتا رہے ہیں کہ تین چار دن درکار ہوں گے اس ساری رپیرنگ کے معاملے میں آپ کے پاس کا تفصیلات ہے بلکل جیسا کہ رانا فات نے بتایا کہ سولہ فروری تک جو ہے وہ یہ گیس کی بندش رہے گی اس وقت میں موجود ہوں گڑی شاؤ کے ایک سینجی سٹیشن پہ اور یہاں کی صورتحال اگر کیمرامین شہباز آپ کو دکھا سکیں تو یہ سینجی سٹیشن جو ہے مکمل طور پر بند ہے اور ریڈ لائز اس کی جل چکی ہیں اور جو یہاں پر سینجی بھروانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو بغیر سینجی بھروائے ہوئے واپس جانا پڑا ہے اور یہاں پر ایک گھنٹے سے میں موجود ہوں تو میری ایبزورویشن یہ ہے کہ یہاں پر چند جو گہاک تھے جو کی سینجی بھروانے آئے تھے ان کی تل خلامی بھی ہوئی یہاں پر جو سینجی مالکان ہیں ان کے ساتھ جبکہ جو لکل ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی سہولت یہ دے دی گئی ہے کہ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک اس کو گیس دی جائے گی لیکن جیسے ہی اگر یہ صبح کے ٹائم یہ بس اگر کسی سڑک پر یہ رک جاتی ہے اس کی گیس ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً اس سے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے ٹریفک بھی متاثر ہوگی میرے ساتھ اس وقت یہاں کے جو فیلرز بوائز موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بھئی یہ بتائے گا کہ جو اب تین روز تک گیس بند رہے گی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بھئی جی یہی کہنا ہے عوام تنگ ہو رہی ہے رکشے والا گریب آدمی ہے اس کے پاس اپشن ہی وہی ہے سینجی کی وہ جب اس کو گیس نہیں ملے گی وہ آ کے ہمارے وہ کہتے ہیں ترلے کرے گا کہ یار ہمیں گیس دو بھئی ہم مجبور ہم دے نہیں سکتے ٹھیک ہے گاڑی والا آتا ہے گاڑی والا آ کے اس کو نہیں دیتے وہ بھڑک جاتا ہے ہمارے بعد ہم سے بتمیزی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر عوام اب یہ بسوں والے ہیں ان کو تو رات کو ملتی ہے سینجی ٹھیک ہے جب یہ دن کو ڈلواتے ہیں تو اب نہیں ان کو مل رہی بند ہے سینجی فرض کریں اشارے پہ ان کی گاڑی بند ہو جاتی سینجی ختم ہو جاتی پتائیں کہ گیس بند ہونے کی وجہ سے بزنس پہ کیا نقصان ہے بھئی بزنس میں یہ نقصان ہے جہاں سیل چار لاکھ روپے ابھی ڈیڑھ لاکھ روپے ابھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اوبیس لی چوبیس گھنٹے چلے گی تو مالوں کو کچھ بچت آئے گی تو وہ سینجی پہ کونسٹریٹ کرے گا اگر وہ نہیں اس کو بچت آئے گی تو وہ سارا بند کر دے گا بلکل بزنس پہ بھی خاصا نقصان ہے اور جو سینجی رکشہ ہے جن کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور ان کا جو جتنا سارا سسٹم ہے وہ سینجی رکشے کے اوپر ہی چلتا ہے وہ تین روز تک وہ بھی بند رہیں گے اور یقیناً ان کے لئے بھی خاصی مشکلات جو ہیں وہ تین روز میں آگے اچھا سلمان جی ہمارے ساتھ رہے گا ایک پر پھر روح کریں گے رانا فہد کا اور ان سے مزید جانیں گے اچھا رانا فہد جیسا کہ بتایا گیا کہ چودہ سے سولہ فروری تک گیس جو ہے وہ بند رہے گی تو کیا لگتا ہے جو یہ جو ایسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے اس ایسٹیمیٹ کے بعد دوبارہ گیس بہال کر دی جائے گی یا ہو سکتا ہے تو جاوز کر جائے یہ ڈیٹس آگے بھی اچھا زینب یہ سترہ فروری تک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سترہ فروری تک فرٹیلائزر سی اینجی اور نان زیرو ریٹیڈ انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس بند رکھی جائے گی اور سوئی نورڈن گیس کمپنی دامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آر ایل اینجی سپلائی کی مکمل بہالی سسٹم میں جو ہے وہ گیس کی ترسیل کے لیے مدرکار پیکس کی مطلوبہ مقدار میں دستیابی پر ہے اور جب تک یہ مطلوبہ مقدار دستیاب نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ محسن فہد اور آپ کے ساتھ ساتھ سلمان نجیب بٹھ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں صاحبان کا شکریہ